جب آپ کے پردادہ جب ملک پاکستان بنا رہے تھے اپنا کردار ادا کر رہے تھے اس وقت ان کی پراؤپٹی کتنی تھی انگنت تھی پراؤپٹی پراؤپٹی ابھی بھی انگنت تھی ہے کیونکہ بہت ساری صرف وہ داروں شکارگاہ الگتی رولر پراؤپٹی الگتی پیلیسز الگتے ہر شہر میں تھا پھر ابھی آپ دیکھو نا ساتکاباد ریمیہر خان اپنا باولنگر باولپور یہ سب ڈیویجن باولپور تھی تو اب اس پوری ڈیویجن کے اندر ہی ہر جگہ انہی کی پراؤپٹی سٹیٹ تھی نا جی تو سب انہی کا تھا اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر نہیں ملتی ان کیز فرض کر لیں آپ ازاد الیکشن لڑیں گے نہیں جی میں خان صاحب کے ساتھ رہوں گا اور خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا ساراں کو پر یعنی کہ جو ابھی پی ٹی آئی کا کینڈیٹ ہوگا آپ اس کو سپورٹ کریں گے بلکل کریں گے جو پارٹی کا کینڈیٹ ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے ٹکٹ سے غرض نہیں ہے ٹکٹ سے بھی محبت نہیں ہے محبت ہے غرض نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان زیان امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایلائنس ناظرین آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بہاولپور کا نام جس نے سنا ہوگا تو وہ یقینی بات ہے نواب صادق محمد خان کو ضرور جانتا ہوگا تاریخ کے پنوں میں نواب صادق محمد خان کے حوالے سے سناری حروف میں لکھا گیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے آئے نواب صادق محمد خان کے پرپوتے شاہزین خان عباسی صاحب سر اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا احسان بھائی سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پردادہ کی تو کافی زیادہ خدمات ہیں جن کو نہ سی بہاولپور بلکہ پاکستان بھر میں یاد کیا جاتا ہے کیا کہتے اس بارے میں الحمدلہ جی ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو جب یہ بنا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم انہوں نے کردار ادا کیا تو ہم نے پچھلے پہ شروع کے دو سال کی تنخواہ میرے پردادہ نے ادا کی تو ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں اس لیے تو ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں بگوز وہ بھی ملک بچا رہے ہیں ہم نے ملک بنایا تو اسی طریقے کہ لوگ جو اس ملک کے لیے اچھے ہیں اچھی خواہش رکھتے ہیں ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں تو جب ایک جیسے زہن کٹھے ہوتے ہیں تو الحمدللہ تحریک اور مضبوط ہو جاتی ہے تو پاکستان میں خان صاحب سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں ملک بچانے کے لیے نواب صادق محمد خان کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے نا پروپٹی کے حوالے سے کافی تذکرہ ہوتا ہے آپ کے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہوگا جب آپ کے پردادہ جب ملک پاکستان بنا رہے تھے اپنا کردار ادا کر رہے تھے اس وقت ان کی پروپٹی کتنی تھی انگنتی پروپٹی پروپٹی ابھی بھی انگنتی ہے کیونکہ بہت ساری صرف وہ داروں شکارگاہ الگتی رولر پروپٹی الگتی پیلیسز الگتے ہر شہر میں تھا یہ سب ڈیویجن باولپور تھی تو اب اس پوری ڈیویجن کے اندر ہی ہر جگہ انہی کی پروپٹی سٹیٹ تھی نا جی تو سب انہی کا تھا پھر انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر اپنی رہا ہے کے اندر بانٹنا شروع کیا پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں اختیار کی کیا وجہ بنی اور کب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں دوہزار بارہ سے خان صاحب کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے میرا بڑا کلوس تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی بانجے کے ساتھ میرا بیس فرینڈ ہے کلاس فیلو بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے خان صاحب کو انسپائر کرتے تھے مگر اس وقت ظاہر ہے جب ینگسٹرز تھے تو مطلب شوق تو ہم لوگ کو ہمیشہ سے ہی سیاست کا تھا مگر یہ ضرور سوچا تھا کہ جب کوئی جماعت جوائن کریں گے تو پی ٹی آئی کریں گے تو میں نے پہلی جماعت جوائن کی اور پی ٹی آئی جوائن کی انٹرویوز ہوئے ہیں اندر یقینی بات آپ کا بھی انٹرویو ہوا ہوگا الحمدلہ ہمارا بھی نمبر اس لی نہیں آ سکا کیونکہ لیٹ ہو گئی ہے وہ ٹائم نہیں رہ گیا تو ہمارا کیونکہ آخری ظلہ ہے سیکنڈ لاس ظلہ ہے بہاول پون تو آپ وہ جس طرح اناؤنس کریں گے کر دیں گے نہیں تو آپ کا انٹرویو نہیں ہوا نہیں انٹرویو ہو نہیں سکے کافی کینیڈیٹس کے انٹرویو نہیں ہو ہمارے ظلے میں کسی کا انٹرویو نہیں ہو سکا تو کیا ٹکٹ کی امید ہے کہ شازین صاحب کو مل رہے گی آپ دعا کریں کیوں نہیں امید انشاءاللہ ضرور ملے گی اچھا ابھی جو اس وقت بہاول پور کے حوالے سے کر بات کریں وہاں پر بھی کافی زیادہ دھڑے ہیں سیاست وہاں پر عروج پر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی چند ایک میں نے اور کیمپس بھی دیکھے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار یہاں پر بہاول پور سے کھڑے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر دیکھیں کسی کو آپ روک نہیں سکتے کسی کو ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے ہر کوئی میند کرتا ہے میند کو صحیح لا کے میرٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی اب فیصلہ لیڈرشپ کا ہے ہم لیڈرشپ کے ساتھ ہیں ہماری کوئی پسل کوئی خواہشات یا کوئی شرطیں نہیں ہیں ہم خان کے ہیں لوگ ہیں اور ہم خان سے عشق کرتے ہیں باقی ہمیں خان جیزدر مرضی عزمائے گا ہم اس کے ساتھ یعنی کہ ٹکٹ سے گھرز نہیں ہے نہیں ٹکٹ تو بہت چھوٹی چاہیے ہم جان دینے کو بیٹھے ہیں میں آپ ٹکٹ کی باتیں کر رہے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے نا کہ کافی کارکونان اور رانوما میں آپ کو بڑی اچھی بات بتا ہوں آپ ادھر ہی ہیں آپ کل پرسوں میں دیکھیں یہ چھانا لگے گا آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اصل لوگ کون ہے اور دوسرے لوگ کون ہیں مفاد پرس لوگوں اور اصل لوگوں میں چھانا کل لگ جائے گا جیسی ٹکٹیں اناؤنس ہو جائیں گی بڑے بڑے ایسے نام ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں مل رہی سر تو وہ پھر آپ دیکھ لینا پتہ لگ جائے گا نہیں تو یہ پہلے تو پاکستان کی سیاست ادھر ادھر ہو رہی تھی اب اکیلی اگر کل ٹکٹوں کے معاملے سامنے آتے ہیں جس طرح شازین بھئی آپ نے بھی بتایا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کی بھی سیاست ادھر ادھر ہو جائے گی نہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی ووٹ خان صاحب کا ہے اور جو پاپولیارٹی ہے وہ ساری خان صاحب کی ہے ہم ساروں کا چھوٹا موٹا کردار ہے کہ ہماری میند ضرور ہے مگر بعد اینڈ میں وہیں آتی ہے ووٹ ہمارے لیڈر کا ہے تو جو اگر اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنائے گا اندکسار اٹھائے گا تو اس وقت بہاول پر میں یقینی بات ہے نواب صادق محمد خان کے علاوہ ووٹ کس کا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں علاقے میں جو اس وقت پوزیشن ہے وہ سٹرونگ ہے الحمدللہ بہت سٹرونگ ہے اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر نہیں ملتی ان کیز فرض کر لیں آپ ازاد الیکشن لڑیں گے نہیں جی میں خان صاحب کے ساتھ رہوں گا اور خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا ساراں کو پر یعنی جو ابھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا آپ اس کو سپورٹ کریں گے بالکل کریں گے جو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے ٹکٹ سے غرض نہیں ہے ٹکٹ سے بھی محبت نہیں ہے محبت ہے غرض نہیں ہے محبت ہے غرض نہیں ہے محبت ہوتی ہے کیونکہ محنت کی ہوئی ہے لوگوں کی خواہش ہے اور اگر خان صاحب یا پارٹی کوئی اور فیصلہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں خان صاحب اکثر کہتے ہیں محروفی سیاست کے حوالے سے وہ کافی زیادہ اختلافات رکھتے ہیں تو آپ کے تو اباوجداد ہی سیاست کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ تو بادشاہ تھے نا میرا قصور تو نہیں ہے اگر میرے اندر بادشاہت ہوتی تو یہاں نہ کڑا ہوتا ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ یہاں پہ مچھرنا کھا کھاٹ رہے ہوتے ہمیں تو بات دی ہے یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہیں یہ گسے پٹی باتیں ہیں محروفی سیاست کی بات نہیں ہے ہر انسان نے جو ہے اپنے آپ کو خود پروف کی ہے ہر انسان کا پورے ایک سی وی کی طرح جترہ آپ جوب اپلائے کرتے ہو نا اس کے پورے کریڈنشل سامنے اس لئے ہر بندے کو چاہیے کہ لالچ نہیں کرے اگر اس لائک ہے ٹکٹ لے الیکشن لڑے اس لائک نہیں ہے اور میریٹ پہ نہیں آ رہا تو اپنے خان کا ساتھ دے ختم ہو گئی بادش میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں میری شاہ زین بھائی آپ کے بھی پروپٹی کتنی ہے یہ نہیں بتا سکتے راؤنڈ باؤنڈ نہیں نہیں یہ پرائیوٹ چیز ہیں نہیں راؤنڈ باؤنڈ بہت ہے بہت ہے کبھی کاؤنٹ کی ہے نہیں کاؤنٹ کرتے نہیں اتفاق نہیں ہوا نہیں کرتے نہیں کاؤنٹ بادشاہت ایک طرف وہ انچے محل ریاست اور وہ بادشاہت اور ایک طرف یہاں پر سڑکوں پر اب تو پوپلیشن بہت بڑھ گئی ہے زمینے اس حصاب سے بہت آدھا بہت ہو گئی ہے ہمارا فیصلہ جو تا چالیس سال ہمیں ہر ساتھ حکومت نے زیادتیاں کی اس ملک کو ہمیں کھایا ہم نے اپنی بادشاہی قربان کی تختات قربان کیا بڑا حکومتوں کی وجہ سے ہم ٹارگٹ پر رہے تو ہم نے بڑی مخالفہ دیکھی اس لئے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ بادشاہت چھوڑ کے یہاں پر سڑکوں پر ظلیل ہو رہے ہیں سر خان کے لئے جہان حاضر آپ کو بتایا ہے نا پہلے بھی جب ملک بچانے نکلے یہ ایک اجنڈا بہت بڑا ہے ایم پی ایم میں نے سے بہت چھوٹی چیز ہے آپ کو یہ تو بتا رہا ہے لوگوں کو یہ سوچ بڑی کریں خان صاحب بھی یہ بولتے ہیں کہ سوچ بڑی کرو ناظرین میرے ساتھ اس وقت شاہ زین صاحب موجود تھے نواب صادق محمد خان کے بڑھ بوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے رانوما ہیں متحرک ہیں اور ان کے جذباتی کلمات آپ نے ملاحظہ کی ہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں اللہ نکے با